سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ کے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں انتخابہ سے متعلق از خود نوٹس میں عالی عدلیہ کے ججوں میں شدید اختلاف سامنے آیا جہاں سماعت کے پہلے ہی روز از خود نوٹس پر آئینی اعتراضات تو اٹھائے گئے وہی سینئر ترین ججز کو بینچ کا حصہ نہ بنانے پر بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا از خود نوٹس کی سماعت کے دوران پہلے چار جج بینچ سے الگ ہوئے بعد ازہ پانچ رکنی بینچ کی اکثریتی فیصلے میں دو بمران نے درخواستوں کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض کیا اور اختلاف نوٹ لکھا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل نے اپنے اختلاف نوٹ میں تجویز کیا ہے کہ اس نویت کے معاملات کا بہترین حل اسی میں ہے کہ انہیں پارلیمان میں حل کیا جائے خیال رہے کہ جنوری کے وسط میں پہلے پنجاب اور پھر صوبہ خیبر پختونخواہ کے اسمبلیاں تحلیل کی گئیں جس کے بعد سے یہ معاملہ اٹکا ہوا تھا کہ کیا ان دونوں اسمبلیوں میں انتخابات نوے روز میں ہوں گے یا نہیں سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے دو دن کی سماعت کے بعد فیصلہ سنا دیا لیکن وہ بھی متفقہ نہیں بلکہ اکثریتی فیصلہ تھا تین ججو نے انتخابات نوے روز میں کرانے کا کہا جبکہ دو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل نے فیصلے پر اختلافی نوٹ لکھے جو چیف جسٹس صاحب پاکستان عمر عطابندیال نے پڑھ کر سنائے اختلافی نوٹ میں ان ججو کا کہنا تھا کہ مقدمک کے عقائق اور حالات کے پیش نظر از خود نوٹس کی کارروائی پاکستان کے آئین کے آرٹیکل ایک سو چراسی تین کے تحت کی گئی تھی جو غیر ضروری اجلت میں شروع کی گئی ان دو ججو کا موقف تھا کہ از خود نوٹس کیس نمبر ون اور دوہزار تیس کی دو درخواست منظور الہی نمبر ون اور بینظیر بھٹو دو میں تیشدہ اصولوں کی روشنی میں آئین کے آرٹیکل ایک سو چراسی تین کے تحت اس عدالت کے غیر معمولی اصل دائرہ اختیار کو استعمال کرنے کے لیے موضوع کیس نہیں ہے اور اس طرح ایک ہی آئینی اور قانونی معاملے کے طور پر قابل سماک نہیں ہے اختلافی نوٹ کے مطابق از خود نوٹس جلد بازی میں لیا گیا کیونکہ اس معاملے میں ایسا ہی ریلیف صوبائی اسمبلی کے سپیکرز کی جانب سے پنجاب اور پشاور ہائی کورٹ میں دائر درخواستوں میں مانگا گیا اختلافی نوٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ انتخابات پر لاہور ہائی کورٹ کا ایک رکنی بینج فیصلہ دے چکا ہے اور اب اس بارے میں انٹرا کوٹ اپیل ڈائر کی جا چکی ہے دونوں ججوں نے پہلے نورکنی بیج میں شامل ساتھی ججوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس سے قبل جسٹس یا یا آفریدی اور جسٹس اثر من اللہ کی طرف سے لکھے گئے اختلافی نوٹس سے اتفاق کرتے ہیں اس لیے انتخابات پر از خود نوٹس کی درخواستیں مسترد کرتے ہیں اختلافی نوٹس میں یہ بھی لکھا گیا کہ صوبائی خود مختاری کو مجروع کرنے سے گریس کیا جائے اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ اس معاملے کی اہمیت اور حساسیت کو دیکھتے ہوئے وہ توقع کرتے ہیں کہ متعلقہ ہائی کورٹس آج سے تین دن کے اندر اس بارے میں زیرے التوہ درخواستوں کو نپٹائیں ایک بار جب کوئی آئینی مسئلہ صوبائی ہائی کورٹ میں زیرے التوہ ہو تو ہمارے آئین کے وفاقی ڈھانچے میں یعنی آلہ صوبائی آئینی عدالت کی خود مختاری اور آزادی کو مدنظر رکھتے ہوئے اس میں فوری مداخلت نہیں کی جانی چاہیے بلکہ صوبائی خود مختاری کو مضبوط بنانے اور صوبائی آئینی عدالتوں کی خود مختاری کو کمزور کرنے سے بچنے کے لیے اس کی حمایت کی جانی چاہیے دونوں ججوں نے اپنے اختلافی نوٹس میں لکھا کہ اس نویت کے معاملات کا بہترین حل اسی میں ہے کہ انہیں پارلیمان میں حل کیا جائے ہائی کورٹس میں زیر التوا کارروائی میں کوئی غیر معمولی تاخیر نہیں ہوئی بلکہ فوری کارروائی نے ہائی کورٹ کے سامنے معاملے کو غیر ضروری طور پر موقع کر دیا ہے تاہم اس معاملے کی اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم تو وہ کو کرتے ہیں کہ مطالقہ ہائی کورٹس آج سے تین دن کے اندر ان کے سامنے زیر التوا معاملات پر فیصلہ کریں گے جب اس معاملے پر کوئی پیشرفت نہ ہوئی تو پہلے صدر عارف علوی نے بیس فوری کو ایک مشاورتی اجلاس کے بعد اعلان کر دیا کہ دونوں صبحوں میں نو اپریل کو انتخابات کرائے جائیں کیونکہ آئین اسمیلیوں کی تحلیل کے بعد نوے روز میں نئے انتخابات کرانے کا کہتا ہے لیکن حکومت کی طرف سے صدر کے اس اعلان کو مسترد کرتے ہوئے کہا گیا کہ آئین صدر کو ایسا کرنے کا اختیار نہیں دیتا اس کے بعد عدالت عظمہ کے چیف جسٹس عمر عطابندیال نے بائیس فروری کو اس معاملے کا از خود نوٹس لے کر نو رکنی بینچ تشکیل دیا جو دو ججوں کی جانب سے اختلاف نوٹس اور دو ججوں کی طرف سے بینچ سے رضاکارانہ طور پر الہدگی کے بعد توڑ دیا گیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی